اصلی انسان کی پہچان انسانیت کی پہچان دوڑ کے مقابلوں میں فنش لائنز سے چند پٹ کے باصلے پر کینیا کا اٹلیس عبد المتی سب سے آگے تھا مگر اس نے سمجھا کہ وہ دوڑ جیت چکا ہے اس کے بلکل پیچھے سپین کا رنر ایون پرینینڈر دوڑ رہا تھا اس نے جب دیکھا کہ متی غلط فہمی کی بنیاد پر رک رہا ہے تو اس نے آواز دی دوڑوں ابھی فنش لائن کراس نہیں ہوئی عبد المتی اس کی لینگویج نہیں سمجھتا تھا اس لئے وہ بلکل سمجھ نہیں سکا وہ بہترین موقع تھا کہ پرینینڈر اس سے آگے نکل کے دوڑ جیت لیتا مگر اس نے عجیب پیسلا کیا اس نے عبد المتی کو دکھا دے کے فنش لائنز سے پھار کروا دیا کماشائی اسپورٹسمنٹ سپریٹس پر دنگ رہ گئے فرنینڈرز ہار کے بھی ہیرو بن چکا تھا ایک صحابی نے بعد میں فرنینڈرز سے پوچھا تم نے یہ کیوں کیا فرنینڈرز نے جواب دیا میرا خواب ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جہاں کوئی دوسرے کو اس لئے دکھا دے تاکہ وہ جیت سکے صحابی نے پھر پوچھا مگر تم نے کینیا کے ایتلیٹس کو کیوں جیت نہیں دیا فرنینڈرز نے جواب دیا میں نے اسے جیتنے نہیں دیا وہ ویسے ہی جیت رہا تھا یہ دوڑ اس کی تھی صحابی نے اسرار کیا مگر تم یہ دوڑ جیت سکتے تھے فرنینڈرز نے اس کی طرف دیکھا اور بولا اس جیت کا کیا میرٹ ہوا اس میڈل کی کیا عزت ہوتی میری قوم میرے بارے میں کیا سوچتی اقدار نسل در نسل منتقل ہوتی ہے ہمیں اپنے بچوں کو کیا سکانا چاہیے لا شبہ یہ کہ جیتنے کے لئے کوئی بھی ناجائز طریقہ اختیار نہیں کرنا وہ آپ کی نظر میں جیت ہو سکتی ہے دنیا کی نظر میں آپ کو بددیانت کے علاوہ کوئی خطاب نہیں ملے گا